وَلَا تَحِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا تم سستی نہ کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے تم سستی مت کرو وَلَا تَحْزَنُوا اور تم غم بھی نہ کھاؤ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ تم ہی اعلیٰ رہوگے اِن کن تم مؤمنین اگر تم سچے ایمان والے بن جاؤ تو عزیز عالم اللہ تو آج ہماری زندگیوں کا ہم جائزہ لیں کہ ہم لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں سستی کاہلی بہت زیادہ ہے کوئی کام سامنے ہوتا ہے کرنے کا کام ہے ہم سوچتے ہیں کہ ابھی بہت وقت باقی ہے بعد میں دیکھ لیں گے بعد میں کر لیں گے یہ سستی ہے تو اللہ پاک نے سستی سے روکا ہے ہم کو وَلَا تَحِنُواْ تُمْ سُشْتِی مَتْ کَرُوْ وَلَا تَحْزَنُواْ تُمْ غَمْ بِي مَتْ کھاؤوْ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یوں نقصان ہو گیا وہ نقصان ہو گیا کہ شکوے شکایتیں مت کرو غم مت کھاؤو کیا کرنا بھی غم میں مصیبت کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ کا شکرانہ عدا کرو تو فائدہ کیا ہوگا وَأَنْتُمُ الْآَالَونَ تم ہی سب سے بلند و بالا رہو گے تم نیچے نہیں ہوں گے بلند رہو گے اللہ تعالیٰ فرمارا قرآن پاک میں تم ہی سب سے عالی رہو گے اگر تم سچے ایمان والے بن جاؤ کامیابی تمہارے لیے ہے بلندی تمہارے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات تمہارے لیے ہے بشرفے کہ تم سستی بھی مت کرو غم بھی مت کھاؤ اور ایمان والے بن کرو اور ایمان والا کون ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ اَحَذُكُمْ حَتَّى أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَبَلَدِهِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ ہاتھ کے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے زیادہ میری محبت ہو اس کی اولاد سے زیادہ میری محبت ہو تمام جہان کے انسانوں سے زیادہ میری محبت ہو اور ایک روایت میں آیا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ میری محبت ہو حضور فرماتے ہیں جب یہ محبتوں کا خدینہ اس کے سینے میں ہوگا تبھی وہ ایمان والا ہوگا ایمان والا بننے کے لیے محبت رسول شرط ہے شرط ہے بولو کیا ہے شرط ہے نماز پڑھنا ہے تو وضو کرو وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی تو نماز کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے روضے کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اور ایمان وسط وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک حضور کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو وہ ایمان والا ہے صحابہ اکرام نے عملی ثبوت پیش کیا حضور کی محبت میں سب خربان کیا بیوی کو بچوں کو مال کو جائدات کو دولت کو اپنی جانوں کو خربان کیا حضور کی محبت میں صحابہ اکرام نے اسی لئے تو ربطالہ نے ان کی تعریف میں قرآن میں آیتیں نازل فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن سے اللہ پاک راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے خوش ہو گیا یہ مقام کوئی ایسے ہی ملتا ہے رضا الہی ایسے ہی مل جاتی ہے نہیں بڑی محبتوں کا ثبوت دینا ہے محبتوں کی راستے پر شننا ہے قربانیاں پیش کرنی ہیں قربانی کیسی کیسی قربانی دیں گے آپ کبھی اپنے آرام کی قربانی کرنی پڑے گی کبھی اپنے نیند کو قربان کرنا پڑے گا کبھی اپنے مال و دھر کو اپنے قربان کرنا پڑے گا کبھی اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے گا کبھی اپنی جان کو بھی قربان کرنا پڑے گا تو جو قربانی دینے والے ہوتے ہیں وہی تو کامیاب ہوتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّا حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اے لوگو جو چیزیں تم کو زیادہ پسند ہے نا تمہاری پسندیدہ چیز کو اللہ اور اس کی رسول کی راہ میں رکاوٹ من بد مننے دینا اللہ رسول کی محبت میں رکاوٹ نہیں مننا ہو چیز بلکہ قربان کرو اللہ رسول کی محبت میں اپنا ہو یہ ہے محبت تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب مکہ شریف سے مدینہ شریف پھجرت کر کے جا رہے تھے حضور چلے گئے پہلے اب حضور کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ ایک ایک دو دو آہستہ آہستہ مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف جا رہے تھے جب مکہ کے کافروں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ خالی کر کے جا رہے ہیں سب مدینہ میں جا کے آباد ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے نبی چلے گئے مدینہ کو یہ سب مدینہ کو جا رہے ہیں تو راستہ روک دیا راستہ روکا ایک نئی شرط لگائی شرط کیا لگائی مکہ کے کافروں نے کہ تم مدینہ مت جاؤ کہا کیوں نہ جائیں ہمارے سرکار چلے گئے ہم بھی جا رہے ہیں کیا زبردستی ہے تمہاری کہا نہیں تمہاری شادی کہا ہوئی کہا مکہ میں بچے کہاں پیدا ہوئے مکہ میں جانا ہو تو تم اکیلے جاؤ لیکن تمہاری بیوی بچوں کو یہیں چھوڑ جاؤ یہ شرط لگا دی مکہ کے کافروں نے تو صحابہ اس بات پر بھی راضی ہو گئے بیوی کو چھوڑ دیا بچوں کو چھوڑ دیا اکیلے چلے گئے کہا کہ ہم جائیں گے انشاءاللہ کل کے دن حالہ صحیح ہو جائیں گے تو اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں گے لیکن اس وقت تو قربانی دینی پڑی نا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا مکہ میں تنہا چلے گئے سرکار کی محبت میں یہ محبت ہے مسلمانوں آج جہاں عشق الہی کی بات ہے جہاں عشق رسول کی بات ہے ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنا آرام اپنا چین اپنا سکون تو قربان کرنا ہے تبھی تو اسلام ترقی کرے گا نا صحابہ نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اپنی جان کی وادی لگا دی صحابہ شہید ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں شہید ہوئے دین کی ترقی کے لئے شہید ہوئے آج ہم میں کون مر رہا اللہ کے واسطے ہم میں اللہ کے واسطے کون مر رہا بتائیے دنیا کے لئے مر رہے ہیں پیسے کے لئے مر رہے ہیں جائدہ زمین کے لئے مر رہے ہیں مرڈر ہو رہا ہے زمین کے لئے خون خرابہ ہو رہا ہے پیسے کے لئے اللہ رسول کے لئے کون مر رہا ہے کر رہے ہو جبکہ ہمیں حکم کیا آئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جان قربان کرو اللہ تعالی ہمیں توفید دے کہ ہم اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو ہر چیز سے زیادہ مقدم جانے ہماری یوٹیوب چینل خطیقی سننی دیلیر خوابی کو سبسکرائب کریں اور پیل آل کن پر ٹکل کریں